ہزارباد ہاؤس کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں پردھان منتری چاردی وسیعے یاترہ پر آئیں شویخ خسینہ جو کی بنگلدیش کی پردھان منتری ہے ان سے ملاقات کر رہے ہیں یہ جو دورہ ہی اپنے آپ میں کافی اہم مانا جا رہا ہے تین سال کے بعد دلی کا دورہ ہے شویخ خسینہ کا اور اس دوران کئی ایسے اہم مددوں ہیں جن پر چرچہ ہونے کی امید ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ صبح کس طرح سے ان کا پرم پراغت سواغت کیا تھا راشپتی پرانگن میں اور اس کے بعد وہ راج کھاٹ گئی تھی اور اس وقت آپ ہیدرہ بھاؤس سے یہ سیدھی اور لائف تصویریں دیکھ رہے ہیں جہاں پر وہ پردھان منتری نوریندر موزی سے ملاقات کر رہی ہیں صاف طور پر کافی اہم ہے دونوں دیش اگر بات کیجئے تو سامرک راجنیتک سبھیتہ اور ویراست کے ساجہ رشتے کی نئی بھارت لکھنے کے لیے اس دورے کو کافی اہم مانا جا رہا ہے بھارت اور بھانگن دیش کے جو رشتے ہیں وہ کافی پرانے ہیں اور جس طرح سے بھارت نے بھانگن دیش کے مکتی سنگرام کے دوران مدد کی تھی بھانگن دیش کی اس کے لیے ہمیشہ سے آبھار جتا ہے بھانگن دیش نے اور یہاں پر جب پہنچی شویخ حسینہ آپ مسکراتے دیکھ سکتے ہیں بارڈ لینگویڈ دیکھ سکتے ہیں شویخ حسینہ بھانگن دیش کی پی ایم انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ بھارت آنا ان کا ستوخت انبھاو ہے ایک trusted friend ایک وشوسنی امیتر کے روپ پہ ہمیشہ سے وہ بھارت کو دیکھتی آئی ہیں حیدر آباد ہاؤس سے ایسی جی تصویریں بدھان منتری نیندر موڈی اور ان کے ساتھ بھانگن دیش کی بدھان منتری شویخ حسینہ تو بہت سے ایسے آب ہونے ہیں جو